سلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ضبط سمجھے فرائز جو بہت ہی پسند کیے جائیں گے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں یہ تو اتنے کم انگریڈنس کے اندر ہم یہ بنا رہے ہیں جو بہت ہی مسئے دار ہے آپ ایبننگ میں لیں یا چائے کے ساتھ لیں بہت ہی مسئے کے لگیں گے بچے بہت لائک کرنے والے ہیں اس ریسیپی کو تو یہ ہم بنا رہے ہیں پرچائٹو رول فرائیڈ بنا رہے ہیں جو بہت ہی مسئے کے بنیں گے بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے ایک آلو کے ساتھ بناوں گے جو بہت زیادہ بن جائیں گے صرف ہم نے ایک آلو لیا ہے یہ اس کے باریک سلائس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ باریک کر سکتے ہیں اب اس کو تھنڈے پانی میں ڈال کر ایک سے دو پانی میں ہم نکال لیں گے تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ اچھا سا نکل جائے تاکہ کرسپی بن جائیں اب اس کو ایک سٹینر میں رکھ دیں گے تاکہ پانی نکل جائے اس کا اچھا سا اور اس کو ڈرائی کر لیں گے ٹاول پیپر سے کر لیں آپ یا ٹاول سے کر لیں کسی بھی چیز سے کریں بہت اچھا سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اب اس پہ کون اسٹرائٹ ہلکہ ہلکہ سا سا سپنکل کر دیں گے آپ سنگل بھی اس کو کر سکتے ہیں اور ڈبل لیئر میں بھی کر سکتے ہیں سب ہی ہمارے تیار ہو چکے ہیں فرائی کریں گے اب آئل گھرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آئل نورمل ہونا چاہیے بہت زیادہ تیز بھی نہیں اور لائٹ بھی نہیں دونوں سائٹ سے اچھا سا ہم فرائی کر لیں گے اس کو کہیں سے بھی کچھے نہیں رہنے چاہیے ورنہ نرم رہیں گے گولڈن کلار آ چکا ہے تو ہم اس کو باری باری نکال لیتے ہیں جو تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے پاسی بچیں ہوں ان کو بھی فرائی کر لیں گے یہ بہت مزیدار دیسے کے لئے بچے بڑے شوک سے کھائیں گے اس کو تو آپ ضرور اس کو فرائی کریں فیڈ بیک دیں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور اچھے بہتری نیسیب کے ساتھ آپ نے بہت سکے لگے گا لابیز موسیقی